سب کی آواز میریہ نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے آج شہرِ اورنگ آباد میں نشا مکتی دیوست یعنی نشا سے نجات کے دن ایک کارکرم کا ایوجن جن جاگرن سمیتی مہاراشترا کے بینر تلے ڈاکٹر زاکر حسین ہائی سکول کے میدان میں کیا گیا اس پروگرام میں کثیر تعداد میں سکول کے سٹوڈنٹس اور ٹیچنگ اسٹاف موجود تھے پروگرام میں مہمان خصوصی یعنی چیف گیشت کی حیثیت سے ڈاکٹر رویند روی کا ایک وارڈ ڈین کینسر ہاسپیٹل اورنگ آباد نے شرکت کی ان کے علاوہ کینسر ہاسپیٹل کی ڈاکٹر محترمہ ناظنین صدیخی بھی موجود تھیں اس پروگرام میں نفسیات کے ماہر ڈاکٹر شری نواز گپتہ رہت ہاسپیٹل نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ڈاکٹر رویند رکھائے کوارڈ نے کینسر کی وجوہات کینسر سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے کینسر کتنا مولک اور خطرناک مرض ہیں اس پر تفصیلی معلومات دی ڈاکٹر شری نوازن نے نفسیات اور نشا سے کس طرح سے مکتی حاصل کی جا سکتی ہے اس پر اپنے مفید مشورے دیئے ڈاکٹر ناظنین نے بچیوں کی رہنمائی کی اور مختلف بیماریوں اور خصوصا کینسر سے متعلق ان میں جاگروتہ پیدا کی پروگرام میں کثیر تعداد میں ڈاکٹر زاکر حسین ہائی سکول سے تعلق رکھنے والے افراد اور شہر کے دیگر محسزین موجود تھے محسین احمد کے شکریہ پر پروگرام اختتام پذیر ہوا دیکھئے پروگرام کی جھلکیاں جن کو عادت ہے ان کو کینسر ہونے کا دھوکہ جو ہے سکس ٹائمز زیادہ رہتا ہے جو نشا نہیں کر رہا یعنی ہی سکس ٹائمز مور پروڑ جو آدمی اچھا کام کر رہا ہے کوئی آدت نہیں ہے اس کو کینسر نہیں ہوتا ہے لیکن جو اس آدت سے گجر رہا ہے اس کو جہدہ چھے ٹائمز زیادہ کی سمبھا ہونا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میں کچھ فیگر آپ کے سامنے رہتا ہوں یہ کتنا بڑا بیان کر یہ پروگرام ہے جہاں تک یہ اورل کینسر کا سوال ہے اس میں یوٹس زیادہ نوجوان زیادہ اور یہ بہت بری بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے سر جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اس میں نوجوان یوٹس زیادہ رہتے ہیں جو اورل کینسر کا شکار ہو چکے ہیں میں تو ہمیشہ کچھ ایکزامپل دیتا ہوں اور میرے پاس کچھ ایسے نوجوان لوگ آئے جو میڈیکل فیٹنس کے لیے میرے پاس آئے ان کے ہاتھ میں ایم پیسی کا آرڈر تھا انجینئرنگ پاس ہو چکے فرس کلاس سال کا انجینئر اور لاس سال تک آؤٹ آف میریٹ ہو پاس ہو چکے گورنمنٹ آب مہاراشٹرا کا ایم پیسی کا سیلیکشن لیٹر ان کے ہاتھ میں تھا اور دوسری طرف بائیوپسی کا ریپورٹ جو کیانسر پوزیٹیو پیشن تو مہاں رو رہے تھے وہ بچہ بھی رو رہا تھا ایک ہاتھ میں جندگی سوار نیکہ موقع ملا ایم پیسی کا آرڈر اس کے ہاتھ میں اور دوسری ہاتھ میں یہ کیانسر پوزیٹیو ریپورٹ بائیوپسی کا اس کے ہاتھ میں میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا دیا آپ کو یہ کیسا ہو گیا آپ کیوں اس کے لط میں اتنے گھر چکے وہ کہا کہ سر دوستوں کی وجہ سے تباکوں میں مو میں رکھتا تھا دس دس بارہ بارہ گھنٹے میں پڑھائی کرتا تھا پتہ ہی نہیں چلا یہ پڑھائی کے درمیان کہ کب میں اس سٹیج سے بجر چکا اور آج دیکھئے ایک ہاتھ میں میرے پاس جوائننگ کی آرڈر ہے میڈیکل چیپپ کرنے کی آرڈر ہے اور دوسری ہاتھ میں میرے پاس ایک کیانسر کا ڈائیوپسیس ہوگا تو میرے بھائی چھوٹے بھائی سبھی جو کچھ اپنے گھر میں کوئی اگر یہ لگ کرتا ہو کوئی اس عادت سے گزر رہا ہے تو ان کی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سے بات کریے ان سے بولیے کہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے کیونکہ آج کل کا جمانہ ہے یہ جو نیا دور ہے اس میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا کوئی کسی کی نہیں مدد کرتا ہے آج کل فیس بوک پہ وارٹس اپ کے آپ کے پانچ ہزار دس ہزار پھرینڈس ہیں لیکن اگر آپ مجبوری میں ہیں تو یہ دو بھی آپ کی مدد نہیں کریں یہ حقیقت ہے اور اگر اس کی وجہ سے آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے آپ کے بال بچے ہیں آپ کی فیملی ہے ان کا کیا ہوگا پہلے تو ایسا تھا کہ تھی جنریشن فیملی تھی دادا دالی پتا جی امی اور ان کے بچے اور چچا چچی سب ساتھ میں سب مل کے رہتے تھے تو کچھ اگر ایسی گھٹنائیں ہوتی تھی تو پورا یہ جو پورا بڑا کٹنگ ورستہ جو ہے نا مدد کرتی تھی ابھی تو ایسا کچھ ہے نہیں میں میری بیوی اور میرے بچے اس کی سیوا میری دنیا ہی نہیں ہے تو آپ نے چلے جانے کے بعد آپ نے بچوں کے بھوشش کا کیا ہوگا میرے جانے کے بعد میرے فیملی کا کیا ہوگا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا اس لئے میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے گرانتی کرتا ہوں کیس کے اوپر چرچہ کیجئے اس کے اوپر دھیان دیجئے اس کے اوپر توجہ دیجئے کہ اگر میں یا میرا بھائی یا میرے گھر کا بزر یا اگر کوئی اس میں کچھ کرتا ہو تو انہیں کہیے کہ یہ سب چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے تو دوستو میرے بچوں میں کچھ فیگرز میں کچھ آپ کے سامنے کچھ فیگرز آپ کے سامنے رٹنا چاہتا ہوں وہ آپ جو دھیان دیجئے یہ دنیا میں اس کے بارے میں کیا کیا ہو رہا ہے کیا کتنے لوگ ابھی اس سے پلیت ہے یہ ہمیں کچھ بتاتا ہوں یہ جو کیانسر ہے یہ کیانسر is a universal problem اور دنیا میں جتنے بھی ہر سال ڈیتھ ہوتے ہیں تو اس میں 12% جو ڈیتھ ہے وہ کیانسر کی وجہ سے ہے اور اس میں اپنا دیش جو ہے اس میں تھرڈ اس میں آتا ہے تیسرے ریانگ پہ آتا ہے انڈیا میں اگر کسی بھی دن اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ آج کتنے پیشنٹ کیانسر کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں کسی بھی دن کم سے کم 2.5 ملین پیشنٹس آر سفرین ایٹھ گیون ٹائم تھراؤ اوٹ انڈیا 2.5 ملین بولے تو 1 ملین میند 10 لاکس 2.5 ملین میند 25 لاکھ لوگ آج بھی اگر ایک جنوری دو ہزار بیس میں 25 لاکھ لوگ کم سے کم کیانسر سے پیلی تھے جوج رہے ہیں ٹھیک ہے جو پیرنٹس ہیں وہ تھوڑا سا دھیان دیجئے کیونکہ ہمارے وارنگ آباد میں صرف تمباکو گھٹکہ نہیں ایک جو سب سے کومنلی جو پداک use ہو رہا ہے وہ ہے سٹک فاسٹ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور اس کو سونتے ہیں اور ایک ایک دن میں ایک ایک بچہ تو اسی لئے ٹیچرز تھوڑا دھیان دیں کوئی بھی بچہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کلاس میں بہت زیادہ چڑ چڑا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے کپڑوں سے الگ طرح کی گند آ رہی ہے کوئی بھی بچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکول میں بہت زیادہ absent ہو رہا ہے بینہ کارن کوئی کارن نہیں ہے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن سکول نہیں آ رہا ہے دو دو تین دن چار چار دن ایک ایک ہفتہ اگر سکول نہیں آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کچھ اس طرح کا سیون تو نہیں چل رہا کہ ہمارا جو یہ بچہ ہے اس کی وجہ سے سکول نہیں آ پا رہا ہے آپ اس کے جو دوست ہیں اس سے پتہ کیجئے اس کے گھر میں جا کے پتہ کیجئے گھر والوں سے پوچھئے کہ بچہ ایسا ہے کہ اکیلا رہنا شروع کر دیا ہے صرف اپنے تکسیویت رہتا ہے گھر میں کھانا کھانا اس نے چھوٹا دیکھنا ہے گھر میں خود سے کر سکتے ہیں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی زورت نہیں ہے دوسرا ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ تو پروبلم ہے کچھ تکنیک ہے آپ کو دوسرین پہ آپ کو دکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر سے مینہ کروائیں گے تھرڈ ایک تیسٹ ہے جس تو ماموگرپی بھولتے ہیں سب سے بیسٹ گولڈ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں یہ ماموگرپی ایسے لگا ہے ایک سرے کی جیسے لگا ہے بس اس میں آپ کو کہاں تک آپ کو کانسر ہے اللہ نہ کریں کہاں تک کھلا ہوگا ہے کھلا کھلا ہوگا ہے پورا سرے کی جگہ سینٹ ہے پورے باڈی میں کھلا ہوگا ہے ان سے سب اپنے کو پتا چل جاتا ہے تو تین چیز ہیں سب سے پہلے گھر میں خود کا مینہ کرنا دوسرا ڈاکٹر کے پاس جا کے مینہ کروانا تیس کا ماموگرپی بھول کے جو ٹیسٹ ہے وہ کر رہا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی اور سب اپنے خود کے لیے آپ کے گھر میں جو بھی لیڈیز ہیں جب میں بھی ہیں ان سب کو آپ یہ سمجھا سکتے ہو بتا رہا کے انگلیوں کا آپ دیکھ رہے تھے میں بہت سیریس ہو گئے تھے آپ موہ میں انگلی دالنا یہ کچھ ایتیاد کی چیز ہے جسم پہ گاڑ آ جانا آواز کا تبدیل ہو جانا یہ سارے جو جسم میں اسے کپڑوں میں سے بھو آنا تو یہ سارے چیزی ایتیاد تھی مجھے امید ہے آپ کے بچے آپ کے مہ باپ بڑی محنت مشغل کر کے آپ کو پاڑ رہے ہیں آپ انشاءاللہ اچھے اچھے نام کریں گے آپ کا اسکول کا مہ باپ کا اور اس دیش کا اچھا نام کریں گے ہمارے جو ڈاکٹر صاحب نے اکیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آپ کو جو چیزیں سامنے رکھی ہے آپ کے سرپرز بھی ہے